جسم کی آزا کی پیونکاری کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اس کو حکم بتا دیجئے بڑا آج کل ہارٹی شو آزا کی پیونکاری کے بارے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہنے شاہی ہے کہ انسان اپنے آزا کا مالک نہیں ہے لہٰذا اس کو دوسرے کو دینا بیچنا تو یہ تو اس کے لئے بالکل جائز نہیں تو اگر کہیں پر آزا بیچے جاتے ہیں تو بالکل نہ جائز اور دوسری صورت یہ ہے کہ آزا کسی وجہ سے دی جا رہے ہیں یعنی کوئی شخص جو ہے اس کو ناوزیر ہے اس کا علاج تو یہ دینے والا جو ہے یہ یا تو زندہ ہے اور یعنی جیسے دو گرتے ہیں ان میں سے ایک دینا چاہتا ہے یا اسی طریقے سے یعنی انتقال ہو رہا ہے اس کا اور یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اپنی ساری چیزیں جو ہے گفت کر کے چلا جاؤں تو اس صورت میں بھی اکثر علماء کیے ہی رائے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے البتہ اس میں ایک خون کی ایجاد دی جاتی ہے کہ خون جو ہے وہ دوبارہ ریکوور ہو جاتا ہے تو اسی طرح ایک جگر کی ایجاد دی جاتی ہے کیونکہ جگر بھی جو ہے وہ اسی طرح یعنی کاٹنے کے بعد دوبارہ ریکوور ہو جاتا ہے تو باقی آدھا کے بارے میں اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کبھی بہت ہی کوئی ناوزی صورتحال ہو تو پھر خصوصی طور پر دالتوں سے پوچھ لیا جائے تو اس صورت میں اگر کوئی گنجائش ہو تو دی جا سکتا ہے دی جا سکتا ہے